ڈاکٹو اسلام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں میرے پیارے دوستو آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم گناہوں سے توبہ تو بہت کرتے ہیں دعائیں بھی خوب مانگتے ہیں آخر قبول کیوں نہیں ہوتی اس پریشانی کا حل جاننے کے لیے ہمیں پانچ باتیں ذہن میں بٹھانا ضروری ہے سب سے پہلی بات گناہ چھوڑنا دعا اور توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے جس گناہ سے آدمی توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ صحیح نہیں ہو سکتی جیسے ناپاکی کے گھڑے میں گرا ہوا انسان باہر نکل کر صاف پانی استعمال کیے بغیر پاک نہیں ہو سکتا نمبر دو ندامت اور افسوس جو گناہ بھی ہو جائے اس پر ندامت اور افسوس ہو کہ میں نے یہ کیا کیا کس بڑی ذات کی نافرمانی کی نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ توبہ کے وقت دل میں پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ نمبر چار حقوق کی ادائیگی اس بات پر گور کیا جائے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یا کسی بندے کا حق تو نہیں مارا گیا اگر کوئی حق مارا گیا ہے یا چھینہ گیا ہے تو توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ حق ادا نہ کیا جائے پانچوی اور سب سے آخری چیز جو بہت محلک اور خطرناک ہے وہ حرام گزہ اور حرام آمدنی ہے حرام گزہ سے بننے والا خون ہمارے دلوں میں گناہ کے جذبات پیدا کرتا ہے پھر ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اسی لیے توبہ کے صحیح اور دعا کے قبول ہونے کے لیے حرام گزہ اور حرام آمدنی سے بچنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ پانچ کام کر لیں گے تو پھر آپ کی توبہ دربارِ الہی میں ضرور قبول ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے سبسکرائب بٹن سے ملنا نہ بھولے